میں نے ایک خبر پڑھی اور اس خبر کو پڑھ کر مجھے بیچارے باوی دیول پر بڑا طرح سایا کئی سالوں سے باوی دیول کھالی گھر پر بیٹھے ہوئے تھے پھر ایک ویب سیریز ملی آشرم وہ تھوڑی پسند کی گئی اور اس کے بعد تھوڑے چرچہ میں آئے اور اپنے بڑی مشکل سے ایک فلم ملی تھی اور یہ فلم بھی اب کسان اندولن کے بھیٹ چڑھ گئی ہے مطلب یہ کہ وہ جہاں شوٹ کر رہے تھے وہ شوٹ اب روک دیا گیا کسان اندولن چل رہا ہے سب ہی جانتے ہیں اس سے پہلے جانوی کپور کا شوٹ بھی روک دیا گیا تھا اب بیچارے ایک اور غریب سے ایکٹر ہیں باوی دیول جو اتنے لمبے سمیہ سے بیچارے فلموں کا دزار کر رہے تھے کہ کب انہیں کوئی آ کر فلم آفر کرے کیونکہ انہیں جو فلمیں آفر ہوتی تھیں وہ ابھی تک اپنے ہی کرتے تھے اپنوں کے ساتھ اپنے شوٹ کر رہے تھے پچھلے کئی سالوں سے کئی بار سے اب بڑا مشکل تمام کسی اور نے ان کو سائن کیا تھا لف ہوسٹل نام کی فلم ہے یہ شوٹ کر رہے تھے پٹیالہ پنجاب میں اور دیکھئے پنجاب سے تو ویسے بھی ہمیشہ پیار ملتا رہا ہے دیولز کو اور اس بار ایسا پیار ملا کی کام ہی رک گیا بھائی ان پر ترس کھاؤ باوی دیول ہیں یہ انہیں بھی اپنا گھر چلانا ان کی فلم بننے دو بڑی مشکل سے کئی سالوں میں کام ملا ہے اور ویسے بھی باوی دیول اگر سوشل میڈیا پر کچھ کہیں گے بھی تو لگتا نہیں کوئی فرق پڑھنے والا ہے کیونکہ بڑے بڑے انٹرنیشنل سیلیبرٹیز بول رہے ہیں تب فرق نہیں پڑھ رہا تو باوی دیول کے ٹویٹ کرنے سے یا سوشل میڈیا پرانے سے کیا ہوگا تو بھائی کسانوں کو چاہیے کی انہیں اپنا کام کرنے دیں کیونکہ ان کا کام روک کے تو ویسے بھی کسانوں کا کچھ بھلا ہونے والا نہیں ہے سچ میں یہ خبر مجھے چھٹکولے کی طرح ہی لگی اس لئے میں نے تھوڑا اس کو بہت ہلکے انداز میں آپ کو بتایا ہے کی باوی دیول کی شوٹنگ روک کر بھی کیا ہونے والا ہے وہ ویسے کون سے شوٹنگ کر رہے تھے پچھلے کئی سالوں سے جو اس سال ہی وہ شوٹنگ کر کے کچھ بہت کمال کر لیں گی خیر بولی ووڈ کی خبر تھی تو مجھے لگا ہے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی جانی چاہیے آگے جو بھی بڑا اپ ڈیٹ ہوگا ملے کر دوران تھاجر ہوں گا نظر ہے میری بولی ووڈ پر بھی اور کسان آندولن پر بھی